جی اسلام علیکم میں نے دیمنجم اور چوتھے ویک جنوری کا دوزہ سترہ کا کرنٹ فیر اور جنرل لے کر حاضر ہوں تو سب سے پہلے بائی جنوری کی بات کریں تو اس کے حوالے سے پہلی جو ہے نیوز جی سیڈنی اسٹیلین ٹیم ویچ وون دی ون ڈے انٹرنیشنل ورڈ کپ انٹرنیشنل ورڈ کپ بات کر سیڈنی اون سنڈے تو اس کے حوالے سے یہ بتایا جاتا کہ اسٹیلین ٹیم جس نے انہی سو ستاسی میں ورڈ کپ جیتا تھا ان کے جو پلیئرز ہیں ان کو اب میڈالز دیئے گئے ہیں تو پاکستان نے اسی دن بائی سینوری کے روز پاکستان روز ڈے سیریز بائی فور ون یہ تو سب کو پتا ہوگا تو آور 3.5 لاکھ people set a new world record by singing the national anthem at the event of the قغوات in Rajko district of gujarat یہ انڈیا میں 3.5 لاکھ لوگوں نے مل کر national قومی طرح نہ پڑا ہے تو اس کی وجہ سے وہ world record بھی قیم ہو گیا ہے جی نیوز نیکسٹ آرہی ہے نیو دہلی کے حالے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ رشیا ریل ویز is helping the indians national transporter increase the speed of the passengers train up to the 200 km per hour جی 23 کے حالے سے یہ کی نیوز ہے اس میں کیا بتایا گیا 2017 جو world economic forum wef annual meeting ہونے جاری ہے یہ کہاں ہوگی ڈیویس سویزر لینڈ میں ہوگی یہ سویزر لینڈ کا شہر ہے تو 24 جنوری کے حالے سے وارنر ونز ڈی آلان بارڈر میٹل اگین اس میں بتایا گیا ہے کہ وارنر نے اگین جیتا ہے تو اس سے پہلے ریکی پونٹنگ اور میکل خلار کو بھی یہ مل چکا ہے وارڈ تو پھر یہ ہے جی نیکسٹ رشیا اور ترکی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے یہ رشیاں ڈیفینس کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ ہم مل کر جوائن ڈپریشن کریں گے دائش پہ سائریہ میں مطلب کے شام میں جی نیکسٹ ہے نپال لانچ لانچ تین ائر پلان نپال میں بہت ساری سبزیں انڈیا سے جاتی ہوں تو نپال یہ پلان کر رہا ہے کہ دس سال کا پلان ایسا بنائے جائے جس کے بعد ویجیٹیبل جتنی بھی انیا سے آتی ہیں ان میں امپورٹ نہ کریں نپال نیکسٹ ہے جی فارمر کانگرسمن مائی پومپیو سوارن سوارن ایس سی آئی اے ڈیریکٹر جی سی آئی اے ایک امریکہ کی انٹیلیجنس اجنسی ہے سینٹرل انٹیلیجنس اجنسی تو اس کا اس بندے کو ڈیریکٹر مقرر گیا گیا ہے جو پچیس جنوری کے والے سے ٹرمپ تو آرڈر دی سسپینشن آو دی ویزا تو سیمر مسلم کنٹری یہ جی ٹرمپ کے والے سے ہے ٹرمپ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ سات مسلم ایسے کنٹری ہیں جن کے لوگوں کو ویزا نہیں دیا جائے گا ان میں سات مسلم ہنٹری کون سے سامل ہیں ایک شام ہے اس میں عراق ہے ران ہے لیبی ہے سومالی ہے سودان ہے اور یہ یمن ہے پاکستان ٹیسٹ فائر دی بائس کلومیٹر رینج آبابیل میزائل یہ پنڈی میں کیا گیا تھا فائر ٹیسٹ جی چھبیس جنوری کے والے سے رشیہ ڈیفینس منسٹر منسٹری سیز ایٹس فائر جیٹس ٹیم آپ ٹو بید یہ جی وہی جو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ رشیہ اور ترکی کی جانب سے یہ دوبارہ پھر خبروں نے روائز کی تھی تو میکسیکن پریزیڈنٹ کینسل یو ایس ویزٹ آور ٹرامپ آورڈر ٹو بیلڈ بارڈر وال ہان جی یہ ٹرامپ نے کیا کہا تھا کہ یہ میکسیکو میکسیکو سے آگے جہاں پر یو ایس سٹارٹ ہوتا ہے وہاں ساری پی ساری وہ کہتے تھے کہ یہ ساری دوبار کرنی ہے ہم نے تو دوبار کریں گے تو انہوں نے کہا کہ میکسیکو کا جو پریزیڈنٹ تھا اس کا ویزٹ بھی تھا تو اس نے ویزٹ کینسل کر دیا اسی حوالے سے تو یہ ستائیس جنری کے حوالے سے نیکسٹ ہے جی جپان لاؤنج نے فرسٹ میلٹری کمیونکیشن سیٹلائٹ جپان پہلے تو کافی سارے سیٹلائٹ پہلے بھی لاؤنج کر چکا ہے لیکن یہ اس نے اپنے دیفنس آرمی دیفنس کے لیے یہ صرف سیٹلائٹ کیا ہے تاکہ دیفنس کو اور مضبوط بنائے جاتے ہیں نیکسٹ ہے نیو دیلی کے حوالے سے خبر تو یہ سسٹی سیون ایر اولڈ نیپالی وومن یہ نیپالی وومن ہے جس کو انہوں نے انڈیا نے ایک کچھ اچھی قسم کا وارڈ ہے جو ملا ہے جی اس عورت کو اس نے کیا کیا تھا اس نے بارہ ہزار تقریبا لوگوں کو زادی دلوائی ہے جی ٹھائیس جنری کے حوالے سے نیکسٹ گور ہے جی اسٹیلین اوپن سرینہ ویلیمز بیٹس سسٹر وینس فار ریکارڈ ٹونٹی تھرڈ سلام ٹائٹل یہ جی اس نے سرینہ ویلیم جو یو ایسے کی سپورٹسمن ہے تو اس نے اپنی بہن کو اس کی سسٹر یہ بہنس جس کو اس نے وہاں پر بیٹ کیا اور یہ آوارڈ جیتا ہے جی بگ بیش فائنل جی فائنل پرس سکوچرز بیٹ سیڈنی سکسر ٹو وین دیک راؤن یہ پہلے بھی دو بار پرس دو یا تین بار پرس دو تین بار پہنچ چکے فائنل میں لیکن نہیں جی سکی لیکن اس دفعہ یہ جیت پائی ہے یہ بگ بیش فائنل دی انتیس جنوری کے حوالے سے واشنگٹن یو ایس پریزیڈنٹ ڈونال ٹرمپ ہیر سائنڈ این اگزیکٹیو آرڈر ہاں جی اسی حوالے سے ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے مسلم گانٹریز کے لوگوں کو نہیں آنا تو اس نے بتایا کہ یہ کچھ انہوں نے ڈیز لیمٹ مقرر کر دیا ہے کہ یہ نائنٹی ڈیز کے لیے یہاں پر نہیں آسکیں گے مطلب ویزا نہیں ملے گا ان کو جی نیکسٹ اسٹریلین اوپن دوزہ صدرہ مین فائنل رزلٹ روجر فیڈرل سیلز گرینڈ سلام ٹھار ٹھارما تھا یہ گرینڈ سلام جو ان کی طرف سے ملکت کیا گیا تھا کپ ہی بیٹس دی ریفل نیڈل ان دی فائیو سیٹس ان ملبرون مطلب کہ اس بندے کو اس نے شکست دیا وہاں پر اور یہ ٹھارما ٹائٹل اپنے نام کیا ہے کبک ماسک شوٹنگ سٹوڈینٹ چارج سکس کونٹس آگ مورڈر آور گن اٹیک موسک یہ کنیڈا میں مسجد پر حملہ کیا گیا ہے تو وہاں پر سکس من مرڈر اور یہ سٹوڈینٹ چارج تھا مجھے اٹ لیسٹ فور سیون پیپل ان کلوڈنگ دی ٹین چیلٹرن ایڈ نیو لی ویڈ کپل بین کیل ان ٹرافک ایکسیڈنٹ نو تھو دی مداغ جو افریقہ بریازے میں اس کی اگر ایسٹ سیڈ پر دیکھیں گے نا تو چھوٹا سا کنٹری ہے مداغ اس کے کیپیٹل میں یہ حاصل ہو ہے وہاں پر دس بچے اور ایک نیو لی کپل بھی کیل ہو ہیں جن نیکسٹ تھرٹی جنوری کے والے سے جنوری چانسلر مائرکل ٹرمپ اگری ٹو امپورٹنس آو ڈی نیٹو ان کال یہ جی نیٹو کے والے سے ہے ڈی براک باما میں گیٹ دی آر ایس وان سکس کروڑ ایڈوانس فار ہیز میموریز مطلب اپنی یاد آشکلی میں پیسے وہ لے سکتے گوگر موڑ ڈی ایٹی ملیون آیڈز فار شوک یوزر ان دوزار سترہ دوزار سولہ میں سوری دوزار سولہ میں جن آیڈز کی وجہ سے یوزرز کو شوک ہوا ہے تو ان کو ہٹا دیا گیا ہے جاپان ایئر لائنز آلاؤ ڈی 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 مین کیبن تو یہ بتایا گیا کہ جاپان نے ڈوکس کو مین کیبن میں لانے کے لئے علاو کر گیا ہے تو مسلم پریچر وی وان تھارٹی وائف ایج ہے یہاں پر بتایا گیا کہ ایک نائجیریا کا مسلمان تھا اس کی اکترس تیس بیویاں تھی اور نائٹی تری ایج کی ایج میں اس نے وفات پائی ہے تو اس کے دو سو تین بچے تھے اور سم آف ہیز پارٹنر آر سٹیل پریکننٹ اور اس کے بارے میں ہوتا جاتا ہے کہ کچھ اس کی بیویاں ابھی پریکننٹ ہیں تو پرائیوٹیزیشن کمیشن چیرمین محمد زبیر اون منڈے کنفرم ریز اپوائنٹ مینٹ اید نیو گورنر آف سند تو یہ کو اور چار چار others have been put under house arrest according to the notification issued by the interior ministry on سرن منڈے میس فرانس ایرس مانتنر کرون سکسٹی فائفت سکٹی فیفت میس یونیویس دوزار سترہ سے یہ سیلیکٹ کیا گئے ان کو تکتی جن ری کولا ویسٹر دی انڈر رسول مطلب کہ اس نے رول بریج کیا تو اس کے بالے سے اس کو ایک سال کی بندی لگائی ہے اینویل میٹنگ آو دی سار کے ہیل ان دی نیپال ٹونٹی میٹنگ تو اس کے بعد اب سب سے یہ مزارج ہے کہ جن لوگ نے جن بھائیو نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا یو ٹیو سبکرائب کر سکتے ہیں تاکہ ویکلی کرنٹ افیر اور جنرل نالج ان کو ملتا رہے تو می یو ٹی چینل پاکستان ویکلی نالج تو اب جنرل نالج کی کچھ امسی کچھ ڈالے ہوئے وہ بھی رسکس کر لیتے ہیں تی یونائیٹڈ نیشن واد فاؤنڈ آن یہ کب بنائے گئی تو یہ آپ سب ریڈ بھی کر لیں اس کے بعد ہم بھی تھوڑا تھوڑا رسکس کرتے جاتے ہیں تو اکتوبر چوبیس انیس و پنت آلیس میں بھی آپشن اس کا دی ویچ کنٹری فروم دی فالون نارڈ دی میمبر او یون او 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 اس کی ہاں جی گریٹ وال آف چینہ اس کی لیندھ کتنی ہے تو اس کی لیندھ ہے آپشن نمبر فور انیس ہزار چھے سو اٹھار کلومیٹر ہے جی اولڈرس یونیورسٹی آف دی وارڈ کون سی ہے تو ان میں سے آئے گا جی تری یونیورسٹی آل بلانگنا جی دیر آر دیش نون پرمننٹ میمبر آف دی سکوٹی کانسل تو کتنے ہیں جی سکوٹی کانسل کے میمبر تو یہ دس ہوتے ہیں جی نون پرمننٹ ہوتے ہیں دی کرنسی آف انڈونیش آف روپیہ ہوتی ہے اوپشن نمبر فرسٹ تو دی ایٹ ایٹ آرگنیزیشن آف دی ایٹ ڈیش کانٹریز تو یہ اوپشن نمبر بھی ہے ڈیویلپن کانٹریز کی ہے تو یورپی یونین ورکنگ کیپیٹل ورکنگ کیپیٹل کانس یورپی یونین کا تو اس میں ہمارے پاس ہے برسل اوپشن نمبر فور ہیڈ گوارٹر نیٹو اس لوکیٹیڈ ان ہیڈ گوارٹر کہاں ہے نیٹو کا یہ بھی اوپشن نمبر فور ہے برسل آپ سب کا اللہ میں ناصر اسلام علیکم